سلام ہندوستان دوستو میں ہوں مہین شمسی اور یہ چینل ہے مائ ہندی مائ اردو اور آج پیش ہے لف ورڈس سیریز کا نیا اپیسوڈ تو جب ہم ہندی بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اردو کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں جو ہمیں کئی بار پریشان کرتے ہیں ہم یا تو ان کا اچارن نہیں جانتے یا ہم ان شبدوں کے ارث نہیں جانتے یہ پریشانی تب اور بڑھ جاتی ہے جب ہم اردو کی پویٹری پڑھ یا سن رہے ہوتے ہیں اور جب ذکر رومانٹک شبدوں کا ہوتا ہے رومانٹک باتوں میں استعمال ہونے والے شبدوں کا ہوتا ہے تو وہ باتیں تو اردو کے الفاظ کے بینا بے مزاہی لگتی ہیں اس سے آپ سب ضرور سہمت ہوں گے متفق ہوں گے تو آج میں کچھ ایسے الفاظ ایسے شبد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جن کے بارے میں جان کر آپ کو یقیناً اچھا لگے گا آپ کا گیان بڑھے گا اور آپ بھوشے میں کبھی ان شبدوں کا استعمال کریں گے یا پڑھیں گے لکھیں گے تو ان کا صحیح ارث اور صحیح اچارن جاننے کی وجہ سے ان کا لطف زیادہ اٹھا پائیں گے بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ بھارت ماں کے ماتھے پر یہ ایک چمکیلی بندی ہے بھاشاؤں کی رانی ہے مہارانی ہے یہ ہندی ہے تو اسی مہارانی بھاشا ہندی میں بہت سارے جو شبد اردو کے آتے ہیں ان میں سے ایک شبد ہے غیر غیر کا مطلب ہے انیا دوسرا ادر غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم اے جان وفا یہ ظلم نہ کر یہ نغمہ آپ نے ضرور سنا ہوگا تو غیر کو گیر نہ کہا کریں گیر نہ لکھا کریں یہ ہے غیر گہ اور غا والے شبدوں کے اچارن میں اگر آپ کو پریشانی ہے تو ہمارے چینل پر گہ اور غا کا فرق سمجھانے والے کئی ویڈیوز موجود ہیں دیکھ لیجئے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اچھا ابھی میں نے جو لائن گنگنائی نغمے کی اس میں ایک لفظ آیا ظلم نہ کر ظلم کو کئی بار جلم کہہ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں چلو یہاں تک تو برداشت ہے لیکن حد تو تب ہو جاتی ہے جب جرم اور ظلم میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے تو سمجھ لیجئے کہ ظلم الگ ہے اور جرم الگ ہے ظلم کا مطلب ہے اتیچار اور جرم کا مطلب ہے اپراد جرم میں نقطہ نہیں لگتا ظلم میں نقطہ لگتا ہے جا کے نیچے اس فرق کو یاد رکھی گا اور اب بات نفرت کی محبت کا ذکر ہو تو نفرت کا بھی ذکر ہو جاتا ہے کیونکہ محبت اور نفرت ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ولوم شبد ہیں تو نفرت لکھتے وقت ہندی میں اگر پھا کے نیچے نقطہ لگانے تو بہت اچھا ہے ورنہ وہ نفرت پڑھا جائے گا اور نفرت تو صحیح اچانن نہیں ہے نفرت ہے نفرت اچھا قسمت شبد آتا ہے اکثر شائری میں اور ویسے بھی سننے میں اور بولتے بھی ہیں ہم قسمت اس کو کئی لوگ قسمت کہہ دیتے ہیں دیکھیں اچھا نہیں لگ رہا نا کسمت کچھ اور ہی مطلب بن رہا ہے تو قسمت نہ کہیں قسمت ہے قسمت کا کے نیچے نقطہ ہے ڈاٹ ہے بندو ہے اور انگریزی میں کیوں سے شروع ہوگا یہ شبد اردو میں قاف سے ہوگا قاف سے نہیں قسمت اسی کو تقدیر بھی کہتے ہیں مقدر بھی کہتے ہیں دیکھیں تینوں میں قاف اکشر ہے تینوں میں کا کے نیچے نقطہ ہندی میں ہے تقدیر مقدر قسمت اور نصیب نصیب کا بھی وہی ارتھ ہے جو ان تینوں شبدوں کا ہے قسمت تقدیر مقدر نصیب بھاگ وغیرہ تو اس کا بھی دھیان رکھے گا نقطہ جہاں ہو وہاں لگانا چاہیے اچھا ایک شبد ہوتا ہے ملکہ اے پھولوں کی رانی بہاروں کی ملکہ تیرا مسکرانا غزب ہو گیا ملکہ کسے کہتے ہیں ملکہ کہتے ہیں رانی مہارانی رانی ملکہ اس کو کچھ لوگ ملکہ بھی کہہ دیتے ہیں اور ملکہ جب کہتے ہیں تو ملکہ مسہور بھی ایک ٹرم چلتا ہے لیکن وہ کچھ اور ہے ملکہ نہیں بلکہ ملکہ کہیں تو زیادہ اچھا ہے اچھا دوستوں کو کئی بار زخم مل جاتے ہیں دھوکہ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں زخم مل گیا مجھے اس کو جکھم یا جخم نہ کہیں کیونکہ وہ ہوتا ہے زخم زخم جا کے نیچے نقطہ کھا کے نیچے نقطہ زخم یعنی کہ گھاؤ ٹھیک ہے اور پھر ملاقات ملاقات کو ہندی میں بھینٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا بھینٹ ملاقات زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے سنم ملاقات یعنی ملنا ٹھیک ہے نا بھینٹ کرنا ملاقات نہیں ملاقات اچھا اس کے بعد زندگی جیون لائف زندگی کو جندگی نہ کہیں یہ ہے زندگی اس کا ایک اور شبد ہے زندگانی زندگانی اور زندگی ایک ہی بات ہے جندگی جندگانی نہیں اس میں بھی نکتے کا خیال رکھی گا جعرزہ کا دھیان رکھی گا اچھا ایک شبد دور آتا ہے شیروشائری میں اور فلمی نغموں میں حقیقت حقیقت نام کی ایک مووی بھی آئی تھی حقیقت ہے وہ حقیقت نہیں ہے نام بھی ہوتا ہے حقیقت یعنی سچائی حقیقت کا کے نیچے نکتے دونوں کا میں نکتے نیچے اور پھر ایک شبد ہے الزام الزام بھی لگتے ہیں دوستی میں لوگوں پر تو وہ الزام ہے الجام نہیں ہے جام نہیں الزام الزام اور جس پر الزام لگے وہ ملزم ملجم نہیں ملزم الزام ٹھیک ہے آروپ ہندی میں کہتے ہیں الزام کو اور آروپی کہتے ہیں ملزم کو الزام اچھا ایک شبد ہے جذبہ جذبہ یعنی بھاونہ بہت اس شبد کا استعمال ہوتا ہے شیروشائری میں فلمی نغموں میں جذبہ اس کو ججبہ کہتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کوشش کر یہ جذبہ کہیں پہلے ج اور اس کے بعد ز یعنی پہلے ج اس کے بعد ز ج کے نیچے نکتہ نہیں پہلے بعد میں ج کے نیچے نکتہ ہندی میں جذبہ یعنی کہ بھاونہ فیلنگ اور اس کا بہو بچن جذبات جذبات ججبات نہیں جذبات کئی لوگ کہتے ہیں جذباتوں جذباتوں ایک دم غلط ہیں میں نے بڑے بڑے ودعانوں کو یہ شبد بولتے سنا ہے جذباتوں کچھ نہیں ہیں پلیز جذباتوں نہ کہا کریں جذبات کافی ہے ٹھیک ہے نا اور چاند اور سورج کی بات بھی اکثر ہوتی ہے شہر و شائری میں فلمی لغموں میں اور چاند اور سورج کے سبھی پریائے واشی شبد بھی استعمال کیے جاتے ہیں ہندی کے پریائے واشی بھی اردو کے پریائے واشی بھی جیسے کہ شمس ایک شبد ہے جہاں شمس کا مطلب ہے سورج اور شمسی کا مطلب ہم شمسی شمس شمس کا مطلب سورج آفتاب کا مطلب بھی سورج ہے شمس اور آفتاب سورج ہے اور قمر اور مہتاب چاند ہے اچھا ایک شبد ہے قسم قسم غلط ہے قسم ہوتا ہے قسم شپت اوٹ قسم تیری قسم میری قسم اس کی قسم آپ کی قسم ہماری قسم اس کی قسم سب کی قسم 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 نہیں قسم کیا ہوتی ہے ایک نغمہ تھا قسم نہیں قسم بولنے کی کوشش کریں تو سننے والے کو اچھا لگے گا اور آپ کا امپریشن زیادہ اچھا پڑے گا دوسروں پر قسم اور زمانہ زمانہ ایک شبد ہے بہت آتا ہے شیر و شیری میں زمانہ کو جمانہ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ جمانہ جمانہ تو ہے ناکر بیوی کا اما بھائیہ جمانہ نہیں ہے زمانہ ہے جمانہ تو دوسرا شبد ہے جمانہ مجھے دہی جمانہ ہے ہے نا ایسے بولتے ہیں تو جمانہ وہ ہے اور یہ ہے زمانہ زمانہ سنسار ٹائم وقت دور زمانہ اور شیر و شیری میں شراب شباب میں میں خانہ پیالہ ان سب کا بھی کافی ذکر ہوتا ہے ان سب کے بارے میں میں پچھلی ملاقاتوں میں بتا چکا ہوں پچھلے ویڈیوز ضرور دیکھئے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ایک تو آپ کی جانکاری بڑھے گی دوسرے میں ریپیٹ نہیں کروں گا تو اس سے دوسروں کو بوریت محسوس نہیں ہوگی ورنہ کچھ لوگ پچھلے ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بتا دیجئے اس کا بتا دیجئے یا اس پر ویڈیو بنا دیجئے تو اگر میں دوبارہ دوبارہ انہی الفاظ کو لینے لگوں تو جو ریگولر ویورز ہیں وہ تو بور ہو جائیں گے تو پچھلے ویڈیوز ضرور دیکھئے البتہ میں خانہ کے بارے میں بتاتا ہوں میں خانہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے جگہ گھر اور میں کہتے ہیں شراب کو میں خانہ وہ جگہ جہاں شراب ملتی ہو شراب سرب کی جاتی ہو شراب پلائی جاتی ہو میں خانہ ٹھیک ہے نا میں کھانہ نہیں میں خانہ اچھا میں بھی نہیں ہے میں خانہ دو طرح سے لکھ سکتے ہیں میں خانہ اور میں خانہ دونوں چلتے ہیں خانہ ضرور لکھیں کھانہ نہیں کھا کے نیچے نقطہ ہندی میں ضرور لگائیں اور پھر لب لب ہیں یہ لپس لب نہیں لب تو الگ ہے لب کا مطلب ہونٹ ہونٹ اوشت ہندی میں کہتے ہیں سنسکرس سے آیا ہوا شبد ہے اوشت اور پھر گلاب اور گلابی گلاب آپ جانتے ہیں کئی لوگ اس کو جوش میں غلاب کہتے ہیں غلاب غلابی گانا کہتے ہیں غلابی آنخیں جو تیری دیکھیں سرابی یہ دل ہو گیا اب بتائیے کتنی غلطی کر دی گلابی ہے غلابی نہیں ہے اور آنکھیں ہیں آنکھیں نہیں گلابی آنکھیں شرابی دل شرابی سرابی نہیں سراب کا مطلب دوسرا ہے پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کافی تفصیل سے کافی وستار سے ان ویڈیوز کو دیکھئے پھر کہہ رہا ہوں اچھا نازک شبد بہت چلتا ہے نزاکت بھی چلتا ہے نازک اور نزاکت نازک کا مطلب ہے کومل نزاکت کا مطلب ہے کوملتا نازک ناجک نہیں نجاکت بھی نہیں نازک نزاکت کومل کوملتا اور جام کی بات بھی بہت ہوتی ہے جام ایک تو ٹرافک جام ہوتا ہے شیر و شیری میں ٹرافک جام کی بات نہیں ہوتی ٹرافک جام کی بات نہیں ہوتی بلکہ جام وہ سمجھ رہے نا پیالا جام کا مطلب ہے پیالا شراب کا پیالا میں کا پیالا جام آنکھوں کا بھی جام ہوتا ہے نظروں کا جام میں ہوں نظروں کے جام پر زندہ کیا ہے آبِ حیات پوچھوں گا کس کا شیر ہے معلوم ہے ہمارا ہے بھائی صاحب جی ہاں ہمارا دوسرا چینل الفاظ آواز انداز انہی سب باتوں سے بھرا پڑا ہے ہمارا کلام اس پر آپ سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اب تو ہم اس پر گاہ بھی رہے ہیں جی ہاں گانے کے بھڑاس بھی ہم نکال رہے ہیں اگر آپ کے اندر اتنی حمد اتنی طاقت اتنی قوت ہے کہ ہمیں جھیل سکیں گاتے ہوئے ہمیں برداشت کر سکیں تو ہمارے گائے ہوئے کچھ نغمیں ہم پوسٹ کر رہے ہیں کر چکے ہیں آگے بھی کریں گے الفاظ آواز انداز چینل پر دیکھے گا پھلکہ سنیے گا سنیے گا ضرور اور برا لگے تو کھل کے برائی کیجئے گا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں بھڑاس نکال رہا ہوں اس چینل پر گانے کی ٹھیک ہے نا ویسے پویٹری لکھتا ہوں میں شاعر نہیں ہوں لیکن پھر بھی لکھ لیتا ہوں سنیے گا ضرور مزا آئے گا ہر مطلب کے شیر موجود ہیں ٹھیک ہے نا شاعریہ نہیں شیر ہر مطلب کے شیر اشعار موجود ہیں الفاظ آواز انداز پر ضرور وزٹ کیجئے بس آج اتنا ہی فیلحال تو اجازت دیجئے مہین شمسی کو لیکن بہت جلد آنگا لے کر آپ کے لئے شبدوں کا خزانہ فیلحال تو کہوں گا کہ سماعت میں ہے شیرینی لکھاوٹ میں بھی جادو ہے جسے ہم بولتے ہیں وہ نہیں کچھ اور اردو ہے سلام ہندوستان